تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا یا بنیہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو یقوب علیہ السلام نے اپنے گیارہ بیٹوں کو اب نصیحت کی اکٹھی بار میں تو یوسف علیہ السلام تھے گیارہ یہ بیٹے بنی امین سمیت دس بیٹے وہ اور بنی امین گیارہ لا تدخلو من باب واحد مت داخل ہونا ایک دروازے سے یعنی اس وقت شہروں کے بار فصیلیں ہوتی تھیں مختلف دروازے ہوتے تھے تو یقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم گیارہ بھائی ظاہرہ یہ اچھے لمبے تگڑے قسم کے بھائی اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی نظر نہ لگ جائے اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِمْ مُتَفَرْرِقَحْ اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے دو تین بھائی ایک دروازے سے دو تین دوسرے سے دو تین تیسرے سے مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ ہاں نہیں پہچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر یعنی انہوں نے ساتھ اپنا قیدہ بھی کلیر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کیلئے کوشش کر رہا ہوں اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لئے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہ نہیں ہے میری یہ تدبیر جو ہے تو میں روک نہیں سکتی تقدیر والا معاملہ البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی آدیث کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہو نہ ہو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی ان الحکم اللہ للہ حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْذُ عَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پوچا سکتی تھی إِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ سوائے اس احتیادی تدبیر جو انہوں نے کی یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیادی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَا اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو سٹیٹیجی ایڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داقل نہ ہو نظرِ بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ٹال سکتی تھی البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظرِ بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے نظرِ بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف عزمائش جو ہے وہ پریشانی جو ہے کوئی تکلیف عزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے